سحافیوں اور شہریوں سے بتمیزی اور ویڈیو بنانے پر سٹی چیف ٹریفک پولیس آفیسر رٹیڈ ملک لیاقت علی کی وضاحت سامنے آگئی دیکھتے ہیں محمد سگیر چودری کی اس ریپورٹ میں ٹریفک وارڈنز کے صحافیوں کے ساتھ ناروہ رویہ اور بج سلوکی پر سی ٹیو ملک لیاقت کا کہنا تھا کہ شہریوں اور صحافیوں سے بتمیزی کے احکامات میں نے جاری نہیں کیے ملک لیاقت کا کہنا تھا کہ ہم صحافیوں کی عزت کرتے ہیں اور ان کو قدر کی نگاہ سے دیتے ہیں سی ٹیو نے یہ بھی کہا کہ ہم ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف ہیں صرف صحافیوں کو ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا چیف ٹریفک پولیس آفیسر ملک لیاقت نے صحافیوں کو چائے کی دعوت کی بھی پیشکش کر دی اور شکایات پر مشترکہ کمیٹی بنانے کی تجویز بیش کی جی کل سے یہ ایک کیمپین چل رہی ہے کہ جیسے شاید میں نے کوئی سپیشل ڈیریکشن دی ہے کہ صحافیوں کے خلاف کاروائی کی جائے ہم صحافیوں کی قدر کرتے ہیں ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ان کی پیشہ والانا امور میں ہمارے طرح ان کی بدد کرنا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم یہ یقین دلاتے ہیں کہ یہاں پہ یہ غلط محض پروپیگنڈا ہے اور کچھ لوگ صرف اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کی وجہ سے کر رہے ہیں کوئی ایسی ڈیریکشن نہیں ہے کہ صحافیوں کو ٹارگٹ کیا جائے کتن ایسی کوئی ڈیریکشن نہیں ہے صحافیوں اور ٹریفک پولیس میں بدگمانیاں اور شکوکو شبہات انتہائی خطرناک ہیں پنجاب حکومت نئے پاکستان میں ٹریفک وارڈنز کے روئیوں کے خلاف فوری نوٹس لے کیمرامین سابرلی انساری کے ساتھ محمد سگیر چودری نپی نیوز لاہور موسیقی